برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو پڑھیں گے کہانی خانمان ہے خانپور کے سلیم چچا یعنی خانپور میں کام کرنے والے سلیم چچا یہ سلیم چچا ہے یہ خانپور کے فارٹک نمبر تین پر گارڈ ہیں سلیم چچا روز صبح پانچ بجے اپنی وردی پہن کر فارٹک کے پاس جاتے ہیں وہ دن بھر یہی رہتے ہیں اور محنت سے اپنا کام کرتے ہیں اس فارٹک سے بہت سی تیز رفتار ریل گاڑیاں گزرتی ہیں یعنی ان کا کام ذمہ داری کا کام ہے سلیم چچا ان ریل گاڑیوں کے آنے سے پہلے فارٹک بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی گاڑی رکشہ موٹر سائیکل یا شخص پٹری پر نہ آئے سلیم چچا ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ریل کی پٹری سے دور رہنا چاہیے جب فارٹک بند ہو تو ہرگز اسے پار نہیں کرنا چاہیے اس طرح ہم حادثوں سے بچ سکتے ہیں تو پیارے بچوں یہ کچھ الفاظ ہیں ان کو تلاش کریں اور ان کے گرد دائرہ لگائیں جیسے محنت دن فارٹک پٹری اور حادثوں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ نے پوری کہانی سن بھی لی ہے پڑھ بھی لی ہے اب آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں فارٹک دن محنت پٹری اور حادثوں اب آپ دیکھیں کہ ہم حفاظت پہلے کے حصول کو اگر سامنے رکھیں تو بچاؤ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ٹرین جو ہوتی ہے وہ رکھتے رکھتے بھی وہ ایک میل کا فاصلہ تیہ کر لیتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرین ایک ٹریک پہ چلتی ہے تو جب کوئی حادثے کی صورت میں اس کو ڈرائیور بریک لگائے بھی تو وہ ایک میل لیتی ہے رکھنے تک پھر یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین بہت بڑا خطرہ ہے ہر سال ہزاروں لوگ ٹرین ہاتھوں میں مر جاتے ہیں ریل کی پٹڑی پار کرتے ہوئے ٹرین نہیں رکھ سکتی بلکہ آپ کی جان بچانے کے لیے انسان کو کوئی رکھنا پڑتا ہے اگر آپ ریل کروسنگ پر ہیں اور وہ بند ہے اور آپ کو گارڈ کو بنائیں وجہے کچھ سے کروس کرنے کے اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جاں پھاٹک نہیں تو فوراں واپسی کی دور لگائیں اور بچوں کو یا بڑوں کو چاہیے کہ کم از کم ریل کی پٹڑی سے تین فٹ دور کھڑے رہیں اور پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ ٹرین کی آواز بالکل نہیں آتی تو اگر آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں تو اپنا ہیڈ فون اتار لیں اسی طرح بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ٹرین کو پلیگراؤنڈ سمجھ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو بچوں کو ٹرین ریل ٹریک پر کھیلنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ خطرناک بات ہے ایک دم جو ہے وہ ٹرین آ جاتی ہے اور اسے جان چلی جاتی ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کہاں کھیل رہے ہیں اپنے سوالوں کی طرف آتے ہیں سلیم چچا کیا کام کرتے ہیں ابھی ہم نے کہانی میں پڑھا کہ سلیم چچا خانپور کے پارٹک نمبر تین پر گارڈ ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ وہ کتنے بجے اپنی ورطی پہن کر پارٹک آ جاتے ہیں تو پیارے بجو وہ صبح صویرے پانچ بجے اپنی ورطی پہن کر پارٹک کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو جو صبح صویرے اٹھنا رزق میں برکت کا باعث ہوتا ہے سلیم چچا ریل گاڑیوں کے آنے سے پہلے پارٹک کیوں بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی گاڑی رکشہ موٹر سائیکل یا شخص پٹری پر نہ آئے اور حادثہ نہ ہو اب یہ آپ کے ارکان ہیں لکھے ہوئے ان کو آپ نے انفاظ میں دکھنا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ سٹاپ کریں یہاں پہ اور اس کے بعد خود سے ان کو ملا کر الفاظ ککھیں تو یہ ہے پارٹک وردی تیز اور محنت آپ دیکھیں کہ جب لفظ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جملے بنائیں یہ پانچ الفاظ ہیں ان کو اپنے جملوں میں لکھنا ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور خود سے سوچ کر اپنی سینج سے سوچ کر چھوٹے جملے بنائیں پھر جواب چیک کر لیں رکشہ ایک سواری کا نام ہے سلیم چچا وردی پہن کا جوٹی کرتے ہیں محنت میں عظمت ہے ریز پروسنگ کا پارٹک بند ہے ہاں کی پانچ گلیاں ہیں یہ اب آپ کے سامنے الفاظ ہیں آپ ان کے متضاد لکھیں متضاد ہوتا ہے جو اس کے بالکل ضد ہو جیسے صبح شام پاس دور تیز آہستہ اور بند اور پھلا پیارے بچوں امید ہے آپ حفاظت کا خیال رکھیں گے اپنے اور اپنے گھر والوں کی اور اس ٹینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں